لا الہ الا اللہ جمعیت کی دعوت کیا لا الہ الا اللہ نارائت تاکبیر انقلاب انقلاب صحیح ادکردار صحیح ادکردار وعدت کا پرچار مصطفی افکار ایک روشن مینار شجر سایہ دار سہرہ میں گلزار ٹیپو کی تلوار خالد کی للکار بیتلہو کی دار ہر دم ہے تیار الفت کا اظہار نفرت سے بیزار گربانی عیسار ہمت کا کوسار فولاتی دیوار فولاتی دیوار پھولوں کی مہکار کلیوں کی چڑھار برسرے پیکار برسرے پیکار بزمعفا کا نام غلبہ اسلام باطل میں قرام اللہ کا انام اللہ کا انام بڑھتے ہوئے اقدام نصرت کا پیغام قرآنی اے کام ہر کالج کی جان ہر کالج کی جان فخر پاکستان شان پاکستان شان پاکستان شان پاکستان علفت کی تصویر علفت کی تصویر ظلم کے آگے ڈھال ظلم کے آگے ڈھال البدرِ بنگال کفر کا حصہ سال کفر کا حصہ سال ظلم کا حصہ سال جبر کا حصہ سال جبر کا حصہ سال ہیرے موٹی لال ہیرے موٹی لال اپنی دعا افضال اپنی دعا افضال جیئے ازاروں سال سوہب الدین کاکا خیل اسلامی جنگیت طلبہ کے ناظم اعلیٰ ہم انہیں آج کے اس احباب کنونشن میں تہہ دل سے خوشاندید کہتے ہیں اور اس سیشن کا آغاز اینڈی یونیورسٹری کے سابق صدر نجیب حارون صاحب کی تقریر سے کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب سراجالحق صاحب امیر جماعت اسلامی اسٹریج پہ موجود دیگر موززین اسلامی جبیند طلبہ کے موجودہ اور یہاں پر سابقین جو موجود ہیں میرے لئے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میں آج ان لوگوں کے ساتھ یہاں موجود ہوں جو میری ایک ستر کی دہائی میں ابتدائی تربیتگاہ رہی میں نے اکتر میں میٹرک کیا تھا اور یہ ستر کی دہائی میں جب میں نے ہینڈی سے فراغت حاصل کی تو وہ سارا وقفہ اس تربیتگاہ میں گزرا اور جو کچھ میں نے یہاں سے سیکھا جو جو روشنی حاصل کی وہ آج بھی میری عملی زندگی کے اندر اور زندگی کے تمام مرلوں کے اندر وہ میری رہنمائی کرتی ہے یقیناً یہاں بہت سارے پرانے دوستوں سے بھی ملاقات ہوئی ایک بات ہم سب میں بڑی مشترک ہے کہ اللہ کی مہربانی سے اللہ کے فضل سے ہم نے اپنی اپنی ذاتی زندگیوں کے اندر بہت سی کامیابیاں حاصل کی بہت سی منازل تیہ کی اور مرلہ وار آسودگی کی طرف چلتے چلے گئے لیکن میرا اور آپ کا ملک پاکستان جو ایک نظریاتی مملکت تھا جو بڑے مقصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا وہ آج بھی اسی طریقے سے مسائل کا شکار ہے جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے نوجوانوں کا جوش اور جذبہ دیکھا وہ آج بھی اسی طرح قائم ہے لیکن شاید اس ملک کے اندر قیادت کے فقدان کی وجہ سے شاید ہمارے نوجوانوں کو ہمارے بچوں کو ہماری قوم کو وہ رہنمائی وہ قیادت ہم نہیں دے سکے کہ جو قوموں کو اور ملکوں کو منازل تہہ کراتی ہیں اور اروج کی طرف لے کے جاتی ہیں یہاں پر ہمارے قومی رہنماء بھی موجود ہیں اور یقیناً سراج علق صاحب کا ہر جگہ عزت اور احترام سے ذکر ہوتا ہے اور یہ بھی میرا ذاتی تجربہ ہے کہ جماعت اسلامی کے تمام دوست اللہ کی مہربانی سے ہمیچہ انہوں نے اپنا کردار اور اپنی عزت کرائی ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے نوجوانوں کو ایسی قیادت اور اس کرائٹیریے کے تحت لوگوں کو چھننا ہے جو پاکستان کو اس زلط کے گڑے میں سے نکال کے ترقی کی منازل تہہ کراتے ہوئے دنیا کی قوموں کے درمیان ممتاز کر سکے یہ آپ کا اور میری ذمہ داری بھی ہے اور یہ ہمارے نوجوان اور جو بچے یہاں موجود ہیں ان کا حق بھی ہے اس دعا کے ساتھ کہ اس دہائی کے اندر ہم وہ منزل حاصل کر سکیں گے جو شید میری نسل ہماری نسل نہیں حاصل کر سکی بہت بہت شکریہ